آشمی صاحب کو انوالف کر لے کیونکہ ان کی جماعت وہ جماعت ہے جو اعلان بتا رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے تب سے جب الیکشن کمیشن نے بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے تو نیال آشمی صاحب مجھے بتائیں یہ الزام آپ لوگوں پر آئید کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چکے لیول پلائنگ فیلڈ چاہتے تھے میہا صاحب کی واپسی چاہتے تھے تو آپ کی اما پر یا آپ کی پلاننگ پر الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں یہ جو الزام ہے یہ کسی حد تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ درست بھی لگ رہا ہے کہیں کہیں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ شکوا کر رہی ہے یہ درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میڈام جد صاحبہ آپ نے تو جیجمنٹ جیجمنٹ دے دی ہے تو اب میں کیا کہوں آپ نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہیں 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 پر درست بھی لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے تو وہ بھی ایک ٹائم وہ بھی مینڈیٹری پرویشن ہے کانسٹیٹوشن کا کہ جب آپ ملک میں سینسس ہو جائے اس کے بعد آپ کو دلیمیٹیشن کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان پاس سالوں میں بہت سارے نئے ووٹرز آ جاتے ہیں بہت ساری ڈیموگرافی میں چینج ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو پاس سال تک ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کو مرد نظر رکھتے ہوئے مرد خاطر رکھتے ہوئے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ اتنے پریڈ میں یہ کمپیٹ ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنا شیڈول دے گی تو موسٹ پابلی اٹھو بھی لاسٹ ویک آف جنوری اور فرسٹ ویک آف فیملیڈی ہوگا تو اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو ہر کوئی آپ جیسی بھی مائراز جو اینکر پرسن ہے وہ بھی یہ تجزیہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں مگر ہم اس کے باوجود ایک بات کہتے ہیں اگر الیکشن کمیشن کل الیکشن کا اعلان کر دے ہم کل الیکشن میں جانے کو تیار ہیں اور نہ صرف اپنے لیے لیول پلینگ بلکہ ہر سیاسی جماعت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ ہو ہر کینڈیڈیڈ کیلئے چاہتے ہیں جو بھی الیکشن میں حصہ لے جو آزاد بھی ہو جو علاقائی جماعت بھی ہو جو قومی جماعت ہو سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی ووتر کو اس کے ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا جائے یا کسی بھی کینڈیڈیڈ کو اس کو ووٹ کے کیمپین سے محروم کیا جائے لیکن نیہا عاشمی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی چیز میں عرض کرنا چاہوں گی ایک کنفیشن یہ ہے جو چاہیں گے کہ آپ ہماری دور کر دیں کہ جب ملک میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کس مہینے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائے گا کہ اس مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں تب بھی آپ کی جبات رانہ سناؤلہ صاحب وہ یہ کہتے ہو نظر آئے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں شروع میں فروری کے ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ بڑھوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو یہ جو باتیں ہیں وہ ایک سپیسیفک جماعت کے نمائندے کریں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا جیو آئی فے نے کبھی نہیں کہا اے این پی نے کبھی نہیں کہا پی ٹی ای نے کبھی نہیں کہا کہ کس مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا ماں سوائے مسلم ایک نون کے تو یہ یہاں پر ابھام پیدا ہوتا ہے ہم یہاں پر ہوم ورک بہت کرتے ہیں ہم کلکولیشن کرتے چیزوں کو ہم حالات کرتے ہیں یہ آپ ہی جو کلکولیشن کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں یہ ہماری جو کلکولیشن ہے چونکہ ہم ایک بڑے فعل اور متحرک سیاسی جماعت ہیں اور ہم عوام میں رہتے ہیں اور عوام کے نفس کو ہم جانتے ہیں اور ہم ہی جانتے ہیں کہ عوام چاہتی تھی کہ ڈی المیٹیشن ہو اب آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی پویشن اور کونسٹوشنل اس کو فلفل کیا جائے تو یہ ایک روکیٹ سائنس نہیں یہ تو کوئی بھی سیاسی جو کارکون ہے تازیہ نگاہ رہے ہیں سیاسی ایکٹیویسٹ ہے وہ کر لیتا ہے میرا دے فست سے اگر آپ میرے ریکارڈ اٹھا کے دکھ لیں تو میں دے فست سے یہ کہہ رہا ہوں کہ end of january ہوگا یا first week of february ہوگا اس سے آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے میں نے آراشلی صاحب اللہ میاں سے نیچے اور ہم سے اوپر آپ نے level playing field بنا لی ہے لیکن نہیں بنا پائی تو باقی سیاسی جماعتیں نہیں بنا پائی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے آپ لوگ تو اس سسٹم کے خلاف تھے مجھے کیوں نکالا کی بنیاد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے رکھی تھی تو پھر اپنی کہی ہوئی باتیں اور ووٹ کو عزت دو does it look good یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب اللہ میاں سے نیچے اور پاکستان میں کیونکہ اگر آپ شروع ہو جائے نا کاشغر سے تو پورا گلگت پورے کیپی ماشاءاللہ مانسہرہ سے لے کر کے جو موٹر میں چل رہا ہے وہ مانسہرہ سے ہوتے ہوئے تشاور کو بھی سواد کو بھی ٹچ کر رہا ہے پنڈی کو بھی کر رہا ہے لاہور کو بھی کراچی کو بھی ملتان کو بھی تو ماشاءاللہ ہم نے کام کافی انفرسٹیکچر ہم نے عوامی سطح پر کافی اچھا کام کیا ہوا ہے اور ہمیں ادبار تو کرنا ہوگا کسی نے کسی پہ سب پہ اگر آپ بے ادباری کریں گے تو نہیں چلے گا ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے ادبار کرنا ہے ہمیں اپنے عوام پہ ادبار کرنا ہے ہمیں اپنے آئین پہ ادبار کرنا ہے ہمیں اپنے جمہوری نظام پہ ادبار کرنا ہے ہمیں اپنے آپ پہ ادبار کرنا ہے کہ ہم نے اگر ماضی میں اچھے کام کی ہیں اگر عوام میں ہم نے خدمات انجام دی ہیں اگر ہم نے انفرسٹیکٹر ڈبلپ کیا ہے اگر ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنے کوش کی اگر ہمارے دور میں خارجہ پالیسی اچھی تھی اگر ہمارے دور میں داخلہ پالیسی اچھی تھی اگر ہمارے دور میں بیروزگاری کم تھی اگر ہمارے دور میں جیٹی پی بہتر تھی اگر ہمارے دور میں زراعت مستحکم ہو رہی تھی تو پھر میں اور اگر ہمارے دور میں لوگ چین کی میند سو رہے تھے تو یہ تو اضبار کرنا پڑے گا کہ ہاں پھر لوگ ہم پہ بھروسہ کریں گے ہاں اگر ہم نے لوگوں کو ریلیف نہ دیا ہو اگر ہم نے نوکریہ بیچی ہو ہم نے ٹھیکے پہ کمیشن لیا ہو ہم نے اکرا پروری کی ہو ہم نے کوئی ایسا سسٹم منا دیا ہو جس میں اپنے کرونیز کو ہم فیٹ کرتے ہو پھر ہمیں ڈر لگنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے اپنے اور اپنے اپنے کام کے ساتھ جا رہا ہے الیکشن زیادہ دور نہیں ہے بہت قریب ہے الیکشن اور انشاءاللہ سب کو اتنی حق ملنا چاہیے جتنا کسی ایک کوہ ہے کیونکہ آرٹیکل ٹوٹی فائب تو سارے ایکوالیٹی کے اوپر بات کرتا ہے اور ہم بھی اس پہ بات کرتے ہیں ایک بات میں صرف بتا دوں بھائی مندوکیل کو کہ جو آپ نے کہا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے دیلیمیٹیشن کو چیلنج کرنا تو اس کے لئے کوئی فریم ورک بنائیں گے کوئی دیویزن بینچ اس میں مختص کر دیں گے اور ٹائم فریم کر دیں گے کہ آپ ویڈن ویڈ ٹائم یا ویڈ ٹائم آپ ایک آگے کی اور چیز پرڈک کر رہے ہیں ہفتہ باتے زیادہ نہیں لائے گا اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ لاسٹ ویک آف جنوری یہ چیز بھی ذہن میں تھا کہ میکسیم میکن گو ٹو بیس اور فور بیس تو ہم دیکھے دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ فریشتوں کی دنیا نہیں انسانوں کی دنیا ہے جہاں پہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے غلطی کوتا ہے مگر سفر نہیں کرنا چاہی پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں پاکستان کے پولنٹیکل نظام سفر کر رہے ہیں پاکستان کے جمہوری نظام سفر کر رہے ہیں آئینے پاکستان سفر کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسروں کے تکالیف کو محسوس کریں ہمیں چاہیے کہ ہم رہا ہمبار کریں تاکہ پاکستان اس جمہوری پٹری میں دوبارہ سے آ سکے تاکہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے آپ نے دروازے تو نہیں بند کیے نون لیگ سے بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ نون لیگ کا کیا موڈ ہے نحال آشمی صاحب ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کو دروازے نہیں بند کرنے چاہیے لیکن ہم بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں بول دیتے ہیں پھر بعد میں پھر ہمیں اپنے ورڈز ہوئے ہیں وہ واپس لینا پڑتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن کا جو مستقبل ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے آپ لوگوں کے لیے بڑا ٹاف ٹائم ہے پنجاب میں پی ٹی اے کو شکست دینا یا سیٹس لے جانا ان سے کیا کریں گے دیکھئے جب آٹی ایس بیٹھایا گیا تھا اور جب جہاز پہ سفر کر کے لاتے تھے ایم پی اس لکھ بھی دو ہزار اٹھارہ میں بھی بہت نامسائد حالات تھے ہمارے قائد جیل میں تھے مریمتہ با جیل میں تھے بہت بڑی تعداد کو جبر کا نشانہ بنائے گیا تھا اس کے باوجود ہم پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارے بڑے روٹس ہیں اور سندھ میں بھی ہمارے روٹس ہیں اور کے بی میں بھی ہمارے روٹس ہیں ہم پاکستان کے چاروں صوبوں میں اپنے روٹس رکھتے ہیں خاموک ملگت ہو بلوکستان ہو کے پی ہو بلوکستان ہو ہمارے روٹس ہیں سیاسی کارکونہ اور سیاسی کارکونہ اور ہمارا منشور اور ہماری جو کارکر دی گی اس کے بنیاد پہ ہمیں بوٹ ملے گی نعرے اور بھڑک کے اوپر تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گی نفرت پہ اور محبت سے ووٹ نہیں ملتی ووٹ ہوتی ہے لوگوں کو دکھا رہا پڑتا ہے کہ اگلے پانچ سال ہم کیا کرے گا اور اس کے لیے ایک ہی پیرمیٹر بنائے کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا ماضی میں ہمارا بڑا تابندہ اور آپ نے سولہ مہینے کا پوچھا تو اس کو آپ ملا لیں اس جوالیس مہینے کے اٹھالیس مہینے سے جو عمران خان صاحب پیٹی دو اوپر ملا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اب جو ریلیف مل رہا ہے یہ جو سولہ مہینے میں اچھے کام کیا تھے اس کے ویسے آج پیٹرول بھی سستہ ہو رہا ہے آج ازناسی قیمتیں بھی کم آ رہی ہیں آج ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے سر میں آپ کی اس بات کے صدقے جاؤں کہ آپ نے جو بات کر دی ہے کہ جو آپ لوگ نے سولہ مہینے میں کیا اس کی وجہ سے یہ پیٹرول نیچے آ رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سر میں میری سن لیں نا سر نیال آشمی صاحب with due respect چھاپے نگران کمنٹ مار رہی ہے ڈالر کی سمگلنگ کو وہ روک رہے ہیں ایرانی تیل پہ وہ کام کر رہے ہیں یہ رسکت کے رسکتہ ہم بنا کے دیکھے گئے تھے سر تو یہ آپ نے شو کرنا دھنا سر ایسے نہیں ہوتا ہے